اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو آور چینل دی کنگز میں نیکس ٹیپ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں ریسنلی جو جوبز آئی تھی ان کا بھی ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے چینل پہ تین سے چار ویڈیوز ابھی ریسنلی پچھلے ویک میں اپلوڈ کی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ایک میتھمیٹکس کے لیے ایک سپیشل ویڈیو بنائیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ جو میتھمیٹکس کا پورشن ایڈ ہوتا ہے ٹیسٹ میں وہ کہاں سے ہوتا ہے کس چیپٹر سے ہوتا ہے کس بک سے ہوتا ہے اور آپ کس طرح اس کو پریپیر کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے جی آج ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹکس پہ پنجاب پولیس میں جو میتھمیٹکس کا پورشن ہوتا ہے وہ کہاں سے ایڈ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس کے ٹیسٹ میں جتنے بھی میتھمیٹکس کے قویسشن ہوتے ہیں وہ آرس گروپ سے آتے ہیں مطلب آرس گروپ کی 9th اور 10th کلاس کی جو میتھمیٹکس کی بک ہے وہاں سے آتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے 9th کلاس اور 10th کلاس کی بک کو صرف تھوڑا تھوڑا سا پریپیئر کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فارمولاز چیک کرنے میتھر چیک کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسا قویسشن کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس کا ایک پرفیکٹ آنسر نکل اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10th کلاس کی جو میتھمیٹکس کی بک ہے آپ نے اس میں ایسے کون کون سے چیپٹر یا کون کون سی قویشنز کا کرنا ہے بات کرتے ہیں ہم چیپٹر نمبر ون آپ نے کیا کرنا چیپٹر نمبر ون سے سب سے پہلے یہ جو دیئے ہوئے ہیں نا الجیبری جملے آپ نے ان کو تھوڑا سا پریپیر کرنا زیادہ نہیں کرنا صرف حلقا سا ان کو پریکٹس کرنی ہے ان کی کہ اس طرح کے قویشنز کیسے سولف ہوں گے اور کس طرح ہم ان کو آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اگزیمپل دی ہوئی ہیں نا یہ مثال آپ نے صرف ان کو دیکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے باقی اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا باقی آپ سکیپ کرنا چیپٹر کو تقریبا اگر آپ وہ کر لیں نا الجیبری جملے تو آپ کا یہ جو چیپٹر ہے یہ کور ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے سیکنڈ چیپٹر سیکنڈ چیپٹر سے آپ نے صرف ایک دو اگزیمپل کرنی ہے سیکنڈ چیپٹر میں آپ کو ملیں گے یہ والے اجزائے ضربی فیکٹرائزیشن جسے ہم کہتے ہیں انگلیش میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف فیکٹرائزیشن کی جونسی اس میں اگزیمپلس ہیں نا آپ نے صرف وہ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے باقی کچھ نہیں کرنا اس چیپٹر سے آپ نے پھر اس کے بعد تھرڈ چیپٹر اوپر کرنا اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے ایل سی ایم اور ایچ سی ایف اپنے لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدی آزم اور جزافکل آپ نے کیا کرنا ہے ان کی تھوڑی سی زیادہ پریکٹس کرنی ہے کیونکہ جو ایل سی ایم اور ایچ سی ایف کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے کرنا بھی کہ آپ نے صرف یہ اگزیمپلس کرنی ہے جس طرح اس میں اگزیمپلس دی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا چلو جس طرح کہ یہ اگزیمپلس دی ہوئی ہے یہ والا آپ نے صرف یہ اگزیمپلس کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے چیپٹر نمبر فور پہ جانا ہے چیپٹر نمبر فور سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ خطی مساوات جو دی ہوئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لینئر ایکویشنز ان کو بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ قویشنز یہاں سے بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے چیپٹر نمبر سکس فائٹ کو سکپ کر دینا چیپٹر نمبر سکس پہ جانا ہے جو ٹینتھ کی میتھ میں جو سب سے اپورٹنٹ چیپٹر نمبر سکس وہاں سے کافی ہمارے قویشنز آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کالیب اور مکتہ میٹریسیز اینڈ ڈیٹرمیننٹس اس میں سے موسٹلی قویشنز آ جاتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ جو کالیب دیا ہوا ہے وہ کی تاری ہے یا کالم ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو ان کی تاریف یاد کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ان کی کالیب آپ نے یہ ٹائپس یاد کرنی ہے ضرور جس طرح کتاری کالیب ہوا کالمی کالیب ہوا مستدھیلی کالیب ہوا اس طرح کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ٹائپس یاد کر لینا ہے کیونکہ پیپر میں جب کوششن آئے گا نا انہوں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو یہ کالیب گیون ہے پیپر میں آپ اس کی ٹائپ بتائیں کون سا ہے کس ٹائپ کا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو تھوڑا سا پریپیر کرنا باقی اس کے علاوہ پورے ٹینتھ میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کو ہم کہیں کہ ہم کریں کیونکہ زیادہ کوشن تو آنے نہیں ہوتے کچھ کوشن آنے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ صرف سمارٹ سا سلیبس ہم نے تیار کرنا ہے اس کا اب آپ نے کرنا کیا ہوا کہ ٹینتھ کلاس کی جو ك بک ہے اس میں سے آپ نے چیپر نمبر اون، چیپر نمبر ثری، چیپر نمبر فور انڈ چیپر نمبر سکھ اس میں سے آپ نے کرنا کیا ہےètres زیادہ نہیں کرنا کچھ بھی پریکٹیس سے زیادہ نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے صرف جو اگزمپلز دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے آپ نے پھر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا کوئیشن کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کس ٹائپ کا کوئیشن اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے فارمولے لازمی یاد کرنے کیونکہ میتھ جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے فارمولے لازم اس لیے فارمولے آپ نے ضرور یاد کرنے تاکہ آپ کو پیپر میں آسانی ہو چلیں نیکس ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو نائیت کلاس ہے اس میں کہاں کہاں سے وہ اپنے کوئیشنز ایڈ ہوتے ہیں اور کس ٹائپ کی کوئیشنز وہاں سے ایڈ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نائیت کلاس کی کہ نائیت کلاس کی جو بوک ہے اس میں سے کس چپٹر سے زیادہ کوئیشن آتے ہیں اور کون سا چپٹر ایپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نائیت کلاس اور ٹائنٹ کلاس دونوں کے میتھمیٹکس کی بوکس میں سے کوئیشن آتے ہیں اور تقریباً دونوں میں سے فیفٹی فیفٹی پرسنٹ آتے ہیں کہ ہاف جو پورشن ہوتا ہے وہ ٹائنٹ سے آتا ہے اور ہاف جو پورشن ہوتا ہے وہ نائنٹ سے آتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم نائنٹ کلاس کے کہ نائنٹ کلاس میں کون سا چپٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے اور کون سے ہم نے قویسن کرنے چاہیے جی دیکھا جائے تو پہلا پہلا چپٹر کی بات کرتے ہیں ہم جس میں یہ فیصد کے قویسن ہوتے ہیں جو فیصد والے قویسن ہے نا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان میں سے بھی ایک دو قویسن آ جاتے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ جو ہمیں بلکل ایزیلی سولو ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمیں ٹکس چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کی ایکزیمپل چیک کرنی ہے ایکزیمپل دیکھ لیں یا آپ تھوڑا سا ان کو ان کا طریقہ دیکھ لیں ان کا میتھرڈ دیکھ لیں فارمولا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ پریپیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے باقی چپٹر سے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف ایکزیمپل ہو گئے رہا یہ کر لیں صرف یہ فیصد کی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ چپٹر پر جانے سیکنڈ چپٹر پر جانے سے پہلے آپ ایک مطبع یہ چیز بھی دیکھ لیں یہ تناسو یہ والے جو تناسو والے قویشن ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ترفین اور وسین کا بھی ایک دو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ ان کو بھی گو تھروں کر لیں تو آپ کہا نا یہ چپٹر کمپلیٹ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سیدھا آپ نے جانا ہے سیکنڈ چپٹر پر سیکنڈ چپٹر ہے ہمارا زکاة وغیرہ تو یہ جو چپٹر نا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ موسٹلی قویشن بھی زکاة کے آ جاتے ہیں کہ زکاة فائن کریں آپ آپ کو رکم وہاں پہ دی ہوگی اور آپ کو اس کا زکاة کی شرعہ معلوم ہونی چاہیے پھر آپ ایزیلی اس کو فائن کر سکتے ہیں اس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو اس ایک زیمپل میں بتایا ہوا ہے کہ پانچ لاکھ روپے پہ آپ نے زکاة معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زکاة کی شرعہ معلوم ہے تو آپ ایزیلی اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کی مثال ایک دو اور یہاں سے دیکھ لیں بک میں سے تو آپ کو ایزیلی یہ نا ہو جائے گا چیپٹر اس کا سارا کمپلیٹ آپ کو پیپر ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے باقی اس چیپٹر سے کوئی بھی نہیں کرنا کوششن باقی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جانا چیپٹر نمبر تھری پہ جو چیپٹر نمبر تھری ہے نا یہ والا کاروباری حساب بزنس میتمیٹکس یہ بھی کافی امپورٹنٹ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ چیپٹر میں اندر سے کچھ نہیں دیکھنا اس میں سے آپ باہر سے نا یہ اس میں فارمولا گیوان ہے ساری تقریباً اس میں نا ہر طرح کا فارمولا ہے نفع کا نقصان کا اس کے بعد قیمتیں فروخت قیمتیں خرید کس طرح معلوم کرنی ہے اور کمپلیٹ انہوں نے میتھڈ یہاں پر بتایا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو لازمی یاد کر لینا یہ بہت ہی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد اگر آپ پر پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو آپ اس چیپٹر سے بھی ایک دو اگزیمپل وغیرہ کر لیں یہ بھی کافی ہوتی ہے اچھی کہ کئی مرتبہ سیم اگزیکٹ کی کوپی مل جاتی ہے وہاں پیپر میں لاب جو کوئشن یہاں پہ ہیں سیم ہی وہاں پہ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے باقی چیپٹر کو اس کو سکپ کر دیں باقی آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کرنا اگر آپ یہ فارمولے باہر کی کر لیتے تو آپ کا یہ کمپلیٹ چیپٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈائیک لی جانا ہے چیپٹر نمبر سیون پہ باقی یہاں سے کچھ نہیں کرنا فائف فور اور سکس سار اسکیپ کر کے آپ نے ڈائیک چیپٹر نمبر سیون پہ جانا چیپٹر نمبر سیون اس کے علاوہ باقی اس میں امپورٹنٹ ہے باقی جو فائف سکس اور فور ہے نا یہ زیادہ اتنے امپورٹنٹ نہیں جو چیپٹر نمبر یہ سیون ہے نا عداد کے جمعی اور ضربی سلسلے یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے کچھ اس میں سے زیادہ کوئشن تو یہاں سے نہیں آتے لیکن پھر بھی تقریباً کچھ نہ کچھ کوئشن یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیکوینس ان کی یاد کر لیں ٹھیک ہے ہر ٹیسٹ میں تین سے چار کوئشن لازمی ایسے یاد ہیں جس میں سیکوینس ہوتی ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بھی امپورٹنٹ اپنا چیپٹر ہے آپ نے زیادہ تو نہیں کرنا اس میں سے صرف آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ نے فارمولے یاد کرنے فارمولے دیکھ لیں آپ ایک طریقہ کارجن کا چیک کر لیں کہ اس طریقے سے سیکوینس بن رہی ہے ہمارے کس طریقے سے نہیں بن جس طرح یہ ہے یہ کیا ایک فارمولا انہوں نے دیا ہوا سیکوینس بنانے کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پریپیر کر لینا اور آپ نے میتھل نوٹ کر کے سیم اسی طرح پیپر میں پھر سولٹ کرنے باقی اس کے علاوہ تقریباً اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا کمپلیو چیپٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں آتمیٹک مین یہ بھی آپ تھوڑا سا پریپیر کر لیں تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیں ایک ایسیمپل وغیرہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کس طرح نہیں ہو رہا اس کے بعد ضربی سلسلے جیومیٹک سیکوینس یہ تقریباً سیم اسی کے سیکوینس والے قویسچن ہیں یہ ساری آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چیپٹر نمبر سیون کو بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ پیپر میں جو سیکوینس والے قویسچن آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ نے صرف ان کا میتھرڈ نوٹ کرنا ہے کہ جو سیکوینس بن رہی ہے وہ کس طریقے سے بن رہی ہے ڈیفرنس کیا ہے ان کا سٹارٹ ویلیو کیا ہے اینڈنگ ویلیو کیا ہے اور کس طریقے سے ہم ایک سیکوینس بنا سکتے ہیں آپ نے اس طرح بس یہ پریکٹس کر کے ان ایک زیمپل وغیرہ ان کی کر لیں تو آپ کا یہ چیپٹر بھی پریپیر ہو جائے گا یہ دیکھیں ان میں نا یہ کچھ سیکوینس یہ بھی ہوتی ہیں ان فائنائٹ ہوتی ہیں فائنائٹ ہوتی ہیں تو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی فائنائٹ ہے کون سی ان فائنائٹ ہے کتنے کا ڈیفرنس اس میں آ رہا ہے اس کا جو نیکس نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا تو اس طرح کی جو ویلیوز ہے نا اب اس طرح یاپ دیا ہوا ہے پہلی رقم دوسری رقم تیسری رقم اس طرح کی اپنی ایک نا میتھرڈ ان کا نوٹ کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے میتھرڈ سیکوینس کسی بھی سیکوینس کو فائنڈ کرنے کے لیے نا اس کا آپ کو ایک پروپر میتھرڈ پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو میتھرڈ پتا ہے نا تو آپ ایزیلی اس سیکوینس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جی بس یہ تھا نائیت کلاس کا سلی بس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر ٹو چیپٹر نمبر تھری اور چیپٹر نمبر سیون مطلب اس میں بھی چار چیپٹر آپ نے کرنا ہے صرف باقی فائی فور تھری سیکس باقی ان کو سکیپ کر دیں چیپٹر نمبر ون ٹو تھری اور سیون ان کو آپ اگر کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا نا اس میں جو میتھ کا پورشن آئے گا وہ کمپلیٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اور آپ ایزیلی اس کو کر سکیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اس کو اور جتنا آپ کو ہو سکے اتنا زیادہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ٹیسٹ مینہ زیادہ ٹائم نہیں رہا ابھی کچھ دنوں میں ٹیسٹ کی ڈیٹ آنے والی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ملنا کہ آپ تیاری کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی